انسان کو فطری خوبیوں سے مالا مال کیا گیا ہے اسے امتیازی خصوصیات سے نواز کر باقی مخلوقات پر فضیلت دی گئی ہے انہی فطری خوبیوں میں سے ایک خوبی شرم اور حیاء کی خوبی ہے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ حیاء اختیار کرے دوسری جانب دین فطرت میں اس حوالے سے تعلیمات دی گئی ہیں تو گویا حیاء اس کی فطرت کا بھی تقاضہ ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے اس کی اہمیت اس کی فضیلت اس کے سمارات اور نتائج قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں